چلر لگے گھٹنے تو ایکس مسلمز لگے ہگنے یعنی وہی کام کیا مہلیج نے جو کہ تمام ایکس مسلمز نے کیا انہوں بنا کر لگے ٹنیوں کو ٹھگنے سناتن مذہب کے ماننے والوں کو خوش کرنے کے لیے اس پروسیٹیوٹ نے اور پریتی سندھا جو کرنے ایک سٹریم کی سٹیٹس آف وومن ان اسلام ورسز سناتن دھرن بھلا پریتی نگم تم کو یہی ٹاپک رکھنا تھا تو کسی مسلمز کو بلا کر بات کرتی اب یہ مہلیج سے تم کو کوئی بکنی یا ٹاویل کا ریٹ ہی پوچھ لیتی تو وہ تمہیں اچھے سے بتا سکتی تھی پر اسلام پر اس سے پوچھنا ایسا ہے جیسے کہ ایک کھوتی سے پوچھنا ہو کہ بی ایم ڈبلو کتنا تیز چلتی ہے خیر مومن رائٹس پر بات کرنے والی ایک پروسٹیٹیوٹ اور دوسری LGBT سپورٹر سے ہم امید بھی کیا کر سکتے ہیں آئیے دیکھیں کہ جس مہلیج کو اسلام پر بات کرنے کے لیے سٹریم رکھی گئی وہ خود کتنا عورت کا سمان اور عورت لفظ کی عزت رکھتی ہے دیکھتے ہیں آن لائن لوگوں سے پیسے لے کے گفٹ لے کے صرف دو لوگوں کے لیے ناچنے والی عورت عورت کے مقام کی بات کرے گی عورت کو حقوق دلانے کی بات کرے گی کس مو سے کرے گی یا تو پھر مہلیج کے لیے کپڑے اتارنا ہی ایک عورت کا حق ہے ننگا ہونا ہی مہلیج کے لیے عورت کا ایک سٹیٹس ہے اگر یہ اس طرح کا حقوق دیتی ہے اور اس طرح کے حقوق کی بات کرتی ہے اور اسی کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ عورت کا مقام ہے تو آئیم شور کہ دنیا کی کوئی بھی باہیا عورت جس کے دل میں ذرا سی بھی اپنے آپ کی مریادہ اور سمان ہوگا وہ کبھی بھی مہلیج کی باتوں میں آکے کہ اپنے کپڑے نہیں اتارے گی مجبوری میں ایک عورت دھندہ کرتی ہے لیکن یہاں پر تو یہ دھندہ شوق سے گرتی ہے اور یہ اپنے آپ کو برا نہ جانے اپنے آپ کے چہرے کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو اسی لیے یہ چاہتی ہے کہ جتنی بھی عورتیں اسے سنتی ہیں وہ بھی اپنے کپڑے بیچ کے صرف دو لوگوں کے لیے گفت مانگ کر ناچنے لگے یہ ہے مہلیج سرکاری جو کہ اپنی اسٹریم پر بڑے مان سے کہتی ہے دھند کرو یا تو پھر اکیلے ہی یہ دھندہ کرو ہمیں تمہارا یہ رائٹ نہیں چاہیے پریتی نگم اگلی بار کسی دو ٹکے کی جسم فروش کو اسلام پر بات کرنے کے بجائے کسی نیوٹرل چینل پر میرے ساتھ بات کر لینا میں بتاؤں گی کہ اسلام میں کیا رائٹس ہیں عورتوں کے اور سناتن دھرم میں کتنے چھید ہیں اور ہر چھید میں سے سناتن مہیلہ کی چیخیں ہی نکلتی ہیں موسیقی